بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ بالکل خیریت سے ہوں گے حاضر ہوں جی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ جب میں ویڈیو بنا رہا تھا بیچارے پر مجھے بہت ترس آ رہا تھا کیونکہ یار آج میرے پاس اس کو دو مہینے ہونے والے ہیں اور یہ اکیلا کوارہ میں نے کہا ابھی تو مارکیٹیں بند ہوں گی جب مارکیٹیں کھلنے کا ٹائم ہوگا ساری مارکیٹوں میں جاؤں گا اس کے لیے میں فیمل لازمی لے کے ہوں گا اس کے علاوہ ہون لین بھی میں نے پتا کیا ایک بندے سے میرا رافتہ ہو گیا اس کے پاس بھی جاؤں گا اس نے کہا میرے پاس تین فیملے بڑی مئی ہیں اور میرے پاس بیس بڑے پیر ہیں کوئی بات نہیں جی آجیں گے آپ کے پاس اور اس کے علاوہ مارکیٹ میں بھی جائیں گے مارکیٹ میں اگر جا کے میں نے ویڈیو بنائی آپ دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا دوستو وہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ویڈیو کو انڈا گلاز بھی دیکھے گا دوستو بھئی یہ ادھر نا ڈیرے پہ تو ہلی بھی تھی کینل پہ ادھر اب اس کے پر کاٹے ہیں محبت ہو گیا اس کے ساتھ اب اس کو چھوڑتے ہیں اور پھر جو ہے نا مارکیٹ کے لیے نکلتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کے پر آگے تھا نا یہ بھی اڑ جائے گی یہاں پہ وہاں پہ نہیں اڑتی چونکہ وہاں پہ یہ ہل گی تھی میں نے آپ کو بتایا نا وہ منور کہہ رہا تھا ابھی اس کو باندھی کرتے ہیں اس کے لیے اس کی دھولن جو ہے نون گلاتے ہیں چل بھائی چھیک ہو گیا چھیک ہو گیا تو دوستو آ چکے ہیں پرندوں والی مارکیٹ میں اور پرندوں والی مارکیٹ میں گھومنے کے بعد مجھے ایک بھائی ملے ہیں کے جس کا کام کرتے ہیں ان سے میں نے نمبر وغیرہ ان کا لے لیا ان کو بہت جد جو ہے اپنے گھر انوائٹ کروں گا اور ان سے اس طائبی کے کے جو بھی کے جو بھی کے جو سبودروں کے لیے لائدہ بنائیں گے اور چھوٹے پیرٹس کے لیے اور چڑیوں کے لیے لائدہ بنائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہے دو کا مجھے پیر کمپلیٹ ہوتا والنظر آرہا ہے فیمیر مجھے مل گئی ہے وہ اسی چینج والی دکان کے ساتھ یہ دکان ہے اس پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں اور جو دو میں نے لیا ہے وہ بھی آپ دوستوں کو دکھاتے ہیں حسن بھائی کی دکان سے نکلو تو یہ ہے فیزان بھائی کی شوق ادھر میں ڈف دیکھ کے گیا ہوں ابھی فیزان بھائی جو ہے کام میں لیتی ہیں یہ ہمارے فیزان بھائی ہے ان کی شوق ہے پرندوں کی اور سارے ہی ہلڈی اور ایکٹیو پرندے ہیں کوئی بھی پرندہ آپ کو گھیلا ڈالا نظر نہیں آئے گا اور میری ڈف جو ہے آگے پڑی گی ہے وہ دیکھیں وہ وہ ہے میری ڈف ابھی نکالتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں فیزان بھائی نکالیں کون سے نکال کے دیں گے اچھا جی ان میں دو فیمیلیں ہیں ایک میل ہے فیزان یہ والی بگن یہی والی چلیں جی چلیں یہ ہمارے جو ڈف میل ہیں اس کی اچھا فیزان بھائی اس کی نشانی کیا فیمیل کی اور میل کی انچا بولیے گا فیمیل کا جو جوڑ ہوتا ہے اس کا فرق ہوتا ہے میل کا جوڑ تو ہمیں کل ہوتا فیمیل کا جوڑ اگرم ہوتا اللہ ہوتا اللہ ہوتا ہے ہم جوڑ جبکہ یہ تھی جانی جو ہے وہ اس کی بازیہ نہیں ہوتی ہے لیکن میں کی ساتھ چھوڑ دے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ نہ ہو کہ بیمار ہو جائے آپ کو مارکیٹ میں بیمار ہو جائے آپ کو پڑھا پہ رکھ کروں گا جو باقی ستائی 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 سکو بودھ رہاں وہ میں آپ کو دیمانت ہوں باقی سنگی مطلعہ کے آت میں ہے اس پرندے سے انشاءاللہ پر بیرس لی بجریز دیکھیں دو ابھی ان کا رات وہ اور مال آ رہا ہے ابھی آپ کا پیر کمیٹ ہو جائے شام کو سر جی ہم نے ڈف کے لیے بنانی تھی اور وہ ہمارا ڈف جو ہے نا دوستو انتظار کی گھڑیاں آج ختم ہو گی ہیں ڈف کے لیے اور اس کے ساتھ آج ہم نے اس کا پیر کمپلیٹ کر دیا اور اس ڈف کا میں آپ کو بتا تھا چلوں یہ زخمی حالت میں میں نے اس کو ریسکیو کیا تھا اور پھر اپنے جو میرا سیٹ اپ تھا اس پر میں نے اس کو ازا چھوڑ دیا تھا اچھے جب اس کا پر ایک پر جو ہے نا زخمی ہو جا تھا جب اس کا پر ریکوور گا بالکل ٹھیک ہو گیا اور تیزی سے اڑ کے آگے پیچھے جانا شروع ہو گیا تو یہ پھر بھی سیٹ اپ سے اڑا نہیں ہے اور ادھری ہل گیا رات کو بھی ادھری صبح تبہر شام اڑتا تھا آگے پیچھے جاتا تھا کبوتروں کی درائی پھر واپس آ جاتا تھا اب چکر یہ ہے کہ اب اس کا میں نے پھر اس لیے کمپلیٹ کیا میں نے کہا چلو ہلی ہو یہ چیز اس کو اڑانے کا مقصد نہیں ہے تو میں پھر اس کے لیے آج فیمل لے کے آئے ہوں دکھاتے ہیں آپ کے دوستو ابھی ان دونوں کو میں نے کرنا تو ایک کو تھا سنیٹائز لیکن دونوں کو اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ اس ڈب والی فیمل کے ساتھ ہی رہے گا خدا نفاصہ اگر اس میں کوئی وائرس وغیرہ ہوا تو اس سے یہ دونوں بچ جائیں احتیاط کی ہے پاکی اللہ کے کام اچھا کر سکتے ہیں اب ان کا پیر کمپلیٹ ہو گیا ایک دن یہ کیج میں رہیں گے اس کے بعد ان کو باہر نکال دی جائے گا یہ براؤن مولا شراجی بھلا پیر دوستو ہمارا لگا ہوا ہے انہوں نے انڈے دیئے ہوئے تھے کچھ دن پہلے آپ کی دوبارہ انڈے دیں گے ایک گوڈ نیوز یہ ہے کہ جو ہمارے بلیک شراجی تھے ان کا بھی پیر لگ چکا ہے دو فیمل ہیں دو میل لدہ لدہ لے گیا تھا ان کا بھی پیر لگ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سیڈ میں ایک پیر بیٹھا ہو اور ایک اس سیڈ میں بیٹھا ہو ان کل جو میں نے ٹوکریاں لگائی ہیں ابھی تک کسی پیر نے بھی ان ٹوکریاں کے اندر انٹرسٹ نے لیا ہے جو اس طرح لائنسر لگی ہوئے ہیں ایک ایک میں تو بیٹھ جاتے ہیں یا اوپر بیٹھے رہتے ہیں وہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی کافی دوستوں نے کہا تھا شراجی والوں کو مکھی والوں کو آپ جو ہے فلائنگ پیجن سے اللہ دے رکھیں انشاءاللہ جی آج میں بات کر کے آئے ہوں جیسے کہ کیج والی دکان پر میں نے ویڈیو بھی بنایا ہے ایک دو دن تک کوشش کروں گا کہ ان کیج والے بھائی کو بلاؤں اور ان فینسی جو پیجن تھا ان کا الادت سے ایک کیج بنوالوں دیر سے مجھے اتنی عجیب سی آواز آ رہی تھی اور میں نے جب فوکس کیا اور نوٹ کیا تو یہ دیکھیں اس کے پنجوں پر بیٹھے لگی ہوئے ہیں اور کافی سخت ہو چکی ہیں تو یہ چلتا ہے یا ٹوکری بھی جب بیٹھ ساتھ ہو اس سے نہ لگتا ہے کوئی کسی چیز کو ہٹ کر رہا ٹک 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 زور زور سے نا آتی تھی یہ آواز اس کی اب پنجوں سے بیٹھ اتارتے ہیں آرام سے اور اتحاد سے دوستو فائنلی ہمارے ڈف کا پیر کمپلیٹ ہو چکا ہے اور صبح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک بھائی سے میں نے ایک ویب سائٹ سے رابطہ کیا ان کے پاس سولہ ستارہ تھی تو رابطہ ہوا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ آج ہیں پھر اتارتے کے پاس رہتا ہوں نام شم پوچھا ہے میرا نمبر انہوں نے بلوک ہی کر دیا نمبر بلوگ بیزی جا رہا سمجھنا ہے میں کہہ رہا میں کوزی ہوں اڈے میں تو ابھی تک بھائی جو آئے کسی کے ساتھ کال بھی لگے میں نمبر بلوگ انہوں نے کر دیا دوسرے نمبر سے کال کی کال جا رہی تھی پھر میں مارکیڈ کے لئے نکل گیا پھر مارکیڈ سے یہ شہزادی جو ہے ہمیں مل گی چلیں اب ان کو ایک کیج میں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ان کا پیر لگ دے اور دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور مجھے دیں اجازت اللہ حافظ